اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کے پیارے احبیر پہ دلود اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریکمینڈیشن لیٹر کو کس طرح لکھا جاتا ہے بیکز آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ سکولرشپ کے لئے اپلائے کرتے ہیں یا ایون ایڈمیشن کے لئے بھی اپلائے کرتے ہیں یورپین کنٹریز کے لئے تو آپ کو ریکمینڈیشن لیٹر کی زود پڑھتی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ پروفیسر کو پڑھ کے جو ہے وہ سائن کر دیتا ہے تو اب جو پروفیسر خود لکھ دیتے ہیں ان کی اتداد بہت زیادہ کم ہے بہت کم پروفیسر ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود آپ کو لکھ کے دے دیں گی مجورٹی آف کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ریکمینڈیشن لیٹر لکھتے ہیں اور لکھ کے آپ پروفیسر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پروفیسر اس کو پڑھ کے جو ہے وہ سائن کر دیتا ہے جو لوگ چائنا میں سکولرشپ کے لیے پلائے کر رہے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلی ایڈوائس تو یہ ہے کہ آپ آج کل جو ہے نا وہ کرائٹیریا جہاں وہ چینج ہو گیا ہے اگر میں سیونٹین تک کی بات کروں یا ٹونٹی بلکہ ٹونٹی نائنٹین تک کی بات کروں تو اس وقت تک اگر آپ اسیسٹنٹ پروفیسر سے بھی لیتے تھے تو وہ چل جاتا تھا لیکن آج کل یونیورسٹی آپ کو فورس کرتی ہے کہ you have to get the acceptance letter from the professor اور associate professor تو اس سے نیچے نہ جائیں اس بار جب میں نے application پوٹ کی تو میری application three times جو ہے وہ return ہوئی ہے یونیورسٹی نے اس کو جو ہے وہ return کیا اور ہر بار مجھے یہی کہا کہ آپ acceptance letter جو ہے وہ assistant professor سے نہ لیں بلکہ associate سے لے کے آئیں کم از کم تو مجھے پھر جو ہے وہ مجبور جو ہے وہ دوبارہ یونیورسٹی جانا پڑا اور میں نے جو ہے وہ پروفیسر جو ہے associate professor جو تھے ان کو جہاں وہ ڈھونڈا ایک تو مجھے جہاں پروفیسر سے مل گیا تھا اور دوسرا میں نے پھر associate سے لیا تو وہ میں نے جمع کروایا تب کہیں جا کے یونیورسٹی میری application جہاں وہ accept کیا تو دیکھیں یہ چیز کا باب خیار رکھیں کہ آپ کی application بجائے اس کے کہ دوبارہ دوبارہ return ہو تو جب آپ یونیورسٹی جائیں اپنے recommendation letter لینے اگر تو وہاں پہ professor اور associate professor ہے تو آپ صرف انہی سے لیں اگر خدا نہ خواستہ جہاں مجھے پتا ہے پاکستان میں بہت ساری انیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ associate professor یا professor ہے ہی نہیں ہیں وہاں پہ زیادہ assistant professor ہی ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انیورسٹی سے request کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک lateral لے لے انیورسٹی سے کہ ہماری انیورسٹی کے اندر جو faculty اس میں associate professor کوئی بھی نہیں ہے یا professor بھی کوئی نہیں ہے اور وہ جہاں وہ ان کو جمع کروا دیں ساتھ جہاں وہ assistant professor سے آپ نے recommendation letter لیا ہے اس کو جمع کروا دیں اس کو recommendation letter بھی کہتے ہیں اور reference letter بھی کہتے ہیں اس کو جہاں وہ آپ differentiate نہ کرنا کیونکہ کچھ لوگ جہاں وہ confused رہتے ہیں اس میں کہ reference letter اور recommendation letter میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے same چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اور آپ نے جو recommendation letter اگر آپ خود لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ تو professor آپ کو لکھ کے دے طرف یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ خود لکھ رہے ہیں تو آپ نے کچھ چیزوں کو جو آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ recommendation letter لیں تو وہ university کے letter head کے اوپر ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یعنی کہ خود سے بنایا ٹھیک ہے ایک طرف university کا logo لگایا اور ایک طرف department وغیرہ کا logo لگا کے اور آپ نے خود سے لکھا اور بس اس کو sign کروئے پلیز ایسا مت کریں ایک پروپر جو university کا جو letter pad ہوتا ہے جو head ہوتا ہے جو بھی یعنی کہ اس کے اوپر logo ہوتا ہے اور اس کے department کا نام جو specifically official یعنی کہ ہوتا ہے اس کو use کریں اسی کو use کر کے اس کے اوپر professor کو گئیں کہ وہ آپ کو اس کے اوپر sign کر دے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد professor کی وہاں پر contact detail ہونی چاہیے اس کا phone number یا office کا phone number اور اس کے بعد اس کی email اس کے پر لازمی mention ہونی چاہیے آج کل acceptance یعنی کہ letter sorry recommendation letter جو ہے وہ بہت یعنی کہ اس کو ضروری کر دیا گیا ہے پہلے تو ہم لوگ کسی سے بھی لے لیتے تھے یا خود سے بنا کے اپلوڈ کر دیتے پروفیسر کو فون کر کے بتا دیتے کہ سر میں آپ کا دے رہا ہوں اگر آپ کو email آئی تو آپ جواب دے دینا لیکن آج کل ایسا نہیں آج کل آپ اس کو کروا کے sign اپنے پاس بھی رکھیں گے پروفیسر کو بھی دیکھیں گے کیونکہ some time یونیورسٹی جب email کرتی ہے پروفیسر کو تو اس کو کہتی ہے کہ فلان بندے نے آپ کا reference دیا ہے تو آپ مجھے reference جن سے میں نے recommendation letter لیا تھا ان کو email کیا اور انہوں نے email کے response میں recommendation letter بھیج ہیں تو چلیں آپ سیمپل دیکھ لیتے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ بہترین idea ہو جائے کہ recommendation letter لکھنا کیسے ہے میرے پاس 3 recommendation letter جو میں نے use کیا ہے یہ 3 کیوں یہ بھی بتا دوں جو first ہے جو ڈاکٹر عبدالباس صاحب سے لیا یہ میں اس لئے لیا کہ communication سے related ہے اور ڈاکٹر آمر صاحب لیا کہ communication وغیرہ میں اس میں وہ expert ہے اور ڈاکٹر خورم صاحب سے اس لئے لیا کہ power electronics اور power system وغیرہ میں یعنی کہ ان کا جو وہ major اس طرف رہے ہوتے ہیں کسی میں communication میں پی رہے 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 ہوتے ہیں تو جو ریکمنیشن لیٹر ہوں وہ بھی دیکھیں کہ وہ اس ہی سے related ہوں جو جس پروگرام میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اگر ہم میں اس میں فارمیٹ اور رائٹنگ لکھا دوں کہ body اس میں لکھا کیا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ انگلیشن لیٹر ہیڈ ہے دوسری طرح انگلیشن ساری دپارمنٹ کا اپنا ہے اور اس کے بعد انگلیش میں کھم ٹم یوز کرتے ہیں ان دا شوز آف تو میں نے خود لکھا کہ میں ان دا شوز آف ہو کے میں نے ان کی جگہ بیٹھ کی جہا وہ لکھا ہے کہ اگر میں ان کی جگہ بیٹھ تو میں اپنے آپ کو دیکھوں گا تو اس بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح میں نے خود لکھا ان دا شوز آف یعنی کے اور اس کا بعد پروفیسر ڈاکٹر دین آف اس طرح ان کا ایمیل ایڈریس اور فون نمبر اور جو تھائٹ ہے یہ بھی میں خود لکھا سر کو بیج سار نے سائن کر دی ہیں اس سائن خورم صاحب کی تو ان سے ہم نے پاور ایکٹرونکس اور الیکٹریکل مشین وغیرہ پڑی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے فائنیل پروجیکٹ سپروائزر تھے ہمارے تو یہ ساری چیزیں اندر منشن کی ہیں اور اسی کو دیکھ کے لکھ لیں پڑھ کسی کا نہ کریں پہلے کسی کا پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ چنک سا ورڈ اٹھائے کریں جب بھی کسی ریکمنیشن لیٹر یا سٹڈی پلان کچھ بھی آپ دیکھتے تو اس میں چنک سا ورڈ اٹھائیں جو ورڈ آپ اچھے لگیں جو لائن آپ اچھے لگیں اس میں کو اٹھا کے خود سے اس کو لکھ لیں یہ نہ ہو کہ کسی کو کسی کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے explain کیا لکھنا کیسے ہے اور اس کے علاوہ جو بھی سب سے علاوہ جو نیچ ویڈیو ہوگی کسی اور ٹاپک کے بارے میں ہوگی تو انشاء اللہ ملیں گے اب نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ